سپونس مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ این اے ون سکس تھری کی سیاست پارٹی کی سیاست سے کم سے زیادہ پرسنالیٹی کی سیاست ہے لوگ اپنے کاموں کو ووٹ دیتے ہیں جب انسان حلقے میں دس سال نہ رہا ہو تو لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں حلقے سے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ منسٹر بھی رہے تو آپ نے اس وقت ہمارے لیے کیا کیا وہ اس حلقے کو چودری نظیر جٹ کو دیکھتے کہ یہ ایک ایم اے ہو کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لا سکتے ہیں تو جب یہ منسٹر تھے اسی دور میں تھے اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب پی ٹی آ میں رہ کے یہ کیا کریں گے تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ والد صاحب کی چاہت تھی جس کی وجہ سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اس حلقے سے الیکشن لڑے تو الحمدللہ جہاں جہاں میں جا رہی ہوں مجھے ہر جگہ سے پوزیٹیو رسپونس مل رہے اور سارے یہی چاہتے تھے کہ وہاں بھی بدلا ہوئے اور جاگردانہ سیاست ختم ہو اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کامیابی پاکستان کی ہوگی چودری نظیر جٹ کی ہوگی ہمارے گروپ کی ہوگی اچھے لوگوں کی ہوگی ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو غلط پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کر رہے ہیں ان لوگوں کی ہوگی جو اچھلی عمران خان کے ویجن کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے بائی الیکشن حکومت کے خلاف اکیلے کھڑے ہو کے جنہوں نے لڑا ہے وہی صحیح پی ٹی آئی ہے وہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی اپنے اپنے ووٹ بینک لے کے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر نہ بنائیے ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم نون لیڈ کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور مجھے پوری امید ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کامیابی دونوں حلکوں سے نظیر جٹ گروپ کی ہوگی بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات موسیقی